الحمدللہ و السلام علیہ و رسول اللہ و بعد آج ہم انشاءاللہ ایک حدیث دیکھیں گے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کو برکت والی چیز کہا ہے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس برکت کا مفروم کیا ہے تو سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ قل قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی سحور برکہ رواح البخاری صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری کرو کیونکہ سہری کرنا یہ باعث برکت ہے اسے امام بخاری رحم اللہ نے روایت فرمایا ہے حدیث انبر 1923 اس حدیث میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کو بابرکت قرار دیا ہے اور ایسے ہی اور بھی کئی احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برکت کہا مثال کے طور پر سنن نبی دعوت کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغدہ المبارک بابرکت کھانا یعنی سحری کو بابرکت کھانا ہے ایسی ہی سنن نصحی کی روایت ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّهَا بَرَكَتُن کی یہ برکت ہے تو ایسی بہت ساری احادیث ہیں جن میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کو برکت کا کھانا قرار دیا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس برکت کا مفہوم کیا ہے سہری کو جو برکت کہا گیا اس کا معنی کیا ہے اس کا کیا مطلب برکت سے کیا مراد ہے تو حافظ ابن حضر رحمہ اللہ نے اس سسلے میں فتح الباری میں بڑی اچھی تفصیل پیش کی ہے اور سہری کے بابرکت ہونے کی کئی اجوہات اور کئی شکلیں ذکر کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ دیکھئے اس اس اعتبار سے سہری بائیسے برکت ہوتی ہے میں آپ کے سامنے وہی چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ کل آٹھ چیزیں ہیں یعنی سہری جو بائیسے برکت ہے وہ آٹھ لحاظ سے بائیسے برکت ہے ان آٹھوں کو ابن حضر رحمہ اللہ نے گنایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے سب سے پہلی چیز ابن حضر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتباہ و سننا سہری کی برکت میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں سنت کی اتباہ ہے اور یہ کم برکتواری چیز نہیں ہے اگر بڑھتے ہیں ابن حضر رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں مخالفت اہلیل کتاب یعنی سہری میں برکت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے اہلی کتاب کی مخالفت ہوتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں اہلی کتاب کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ اس پر کتاب ہی لکھ رکھ کی ہے اقتضاء سرات المستقیم تو ابن حضر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سہری میں برکت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے اہلی کتاب کی مخالفت ہوتی ہے اور خاص اس معاملے میں ایک روایت بھی ہے مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے روزوں میں اور اہلی کتاب کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سہری کھانا ہے تو یہ سہری میں برکت کا دوسرا پہلو ہے آگے بڑھتے ہیں ابن حضر رحمہ آگے فرماتے ہیں اور سہری میں برکت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے عبادت میں قوت حاصل ہوتی ہے یعنی اگر آدمی سہری کرے گا تو دن میں کیا ہوگا وہ مضبوط رہے گا جب مضبوط رہے گا تو نماز پڑے گا روزہ رہے گا جو بھی کرے گا تو اس کے اندر کے قوت ہوگی اور زیادہ سے زیادہ وہ عبادت کر سکتا ہے جب اس کا جسم مضبوط رہے گا تو زیادہ زیادہ وہ تلاوت کر سکتا ہے زیادہ زیادہ وہ ذکر و اسکار کر سکتا ہے لیکن اگر وہ کمزور پڑے جائے گا تو بہت زیادہ وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے تو عبادت کرنے میں قوت ملتی ہے اس کو پاور ملتا ہے سہری سے یہ تیسرا پہلو ہے برکت کا آگے بڑھتے ہیں ابن حضر عملہ آگے فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ تو فی نشات کہ سہری میں برکت کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ اس سے چستی میں اضافہ ہوتا ہے یعنی آدمی سہری کر لے گا تو دن میں اس کے اندر چستی ہوگی اور وہ اپنے آپ کو سست محسوس نہیں کرے گا اور جب چستی ہوگی سستی نہیں ہوگی تو عبادتوں میں حسن پیدا ہوگا عبادتوں کو انجام دے گا تو اچھے دھنگ سے انجام دے گا تو یہ بھی برکت کا ایک پہلو ہے آگے فرماتے ہیں کہ سہری میں جو برکت کا پانچہ پہلو ہے آگے فرماتے ہیں کہ مدافعت سوئل خلوقی اللذی یثیرہ الجو کہ جب آدمی سہری کر لیتا ہے تو دن کے اندر بدخلقی سے نجات پاتا ہے وہ بدخلقی جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس بات کو سمجھیں ابن حجر علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بھوکا ہوتا ہے تو بھوکا ہونے کے بعد جب وہ دن گزارتا ہے تو پیٹ میں بھوک کے سبب وہ ٹشٹا ہوتا ہے تو وہ چھوڑا 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 پن ہو جاتا ہے اس کے اندر بدخلقی آ جاتی ہے اور روزے کے لیے نقصان دے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاقید کی ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی چھالت سے پیش نہ آئے کوئی بدکلامی نہ کرے اور یہاں تک کہا کہ اگر کوئی آدمی ہاتھا پائی پر اتارو ہو جائے گالی گلوچ کرے تو روزے دار کیا کہے ان نیسائی ماراتے ہیں دو بار کہتے ہیں میں روزے سے ہوں روزے سے ہوں بس اس سے آگے نہیں تو یہ جو بدخلقی پیدا ہوتی ہے روزے کی حالت میں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے دن میں بھوک کی وجہ سے جو بدخلقی کا اندیشہ ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں چھٹی چیز ابن حجر عملہ فرماتے ہیں وَتَسَبُّبْ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى مَيَسْعَلْ اِذَّاتِ کی سہری میں برکت کا چھٹھا پہلو یہ ہے کہ سہری کے وقت اگر کوئی سوال کرنے والا آگیا تو آدمی صدقہ خیرات کر سکتا ہے اس کو کھانا دے سکتا ہے اس کو بٹھا کے کھلا سکتا ہے ایک بہت بڑا فائدہ ہے اگر آدمی خود سہری نہیں کھائے گا تو دوسروں کو کیسے کھلائے گا لیکن اگر آدمی سہری کھا رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود کھا رہا ہے کسی کوئی آگیا مانگنے کے لئے اس کو بھی دے دیا یا کسی کو بٹھا کے کھلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی کئی روایتیں ہیں اس نے نسی کی روایتیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہری کے لئے دوسروں کو بلاتے تحالو مائل الغدائل مبارک لوگوں کو بلاتے تھے کہاو سہری کا کھانا کھاو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوں گا اپنے ساتھ بٹھا کے سہری کا کھانا کھلاتے تھے تو سہری کا ایک فائدہ ہے کہ آدمی جب سہری کھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو اپنے ساتھ ملا لے یا کسی کو صدقہ خیرات کر دے تو یہ ایک اضافی عجر اس کو مل جائے گا یہ بھی سہری میں برکت کا ایک پہلو ہے آگے بڑھتے ہیں ساتھوی چیز ابن حجر عملہ فرماتے ہیں کہ سہری کی برکت کا ساتھوہ پہلو کیا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سہری میں برکت کا ساتھوہ پہلو یہ ہے کہ جب آدمی سہری کے لئے اٹھتا ہے تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے جو دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ایسے وقت میں وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت مل گیا اللہ سے دعا کریا اللہ اس کی دعا قبول کر سکتا ہے یہ سہری میں برکت کا ساتھوہ پہلو ہے آگے بڑھتے ہیں سہری میں برکت کا آٹھوہ پہلو ہے ابن حجر عملہ فرماتے ہیں وَتَدَارُكُ نِيَتِ السِّيَامِ لِمَنْ أَغْفَ لَهَا قَبْلَ اَيَّنَامِ کہ اگر شام کو سونے سے پہلے کوئی روزے کی نیت نہیں کر سکا ہے تو سہری کرنے کے لئے جب اٹھے گا تو سہری کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر نیت پہلے بھول گیا ہے تو اس ٹائم پہ وہ نیت کر سکتا ہے اس سے پہلے آپ کو سہری میں نیت کا جو مسئلہ بتایا گیا ہے اس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ ہر روزے کے لئے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے تو ابن حجر عملہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہر روزے کے لئے الہدہ نیت کرنے والا اگر شام کو نیت نہیں کر سکا اور سہری کے لئے اٹھا ہے تو اس کے لئے فائدہ یہ ہے کہ اگر شام کو بھول گیا تو سہری میں وہ نیت کر سکتا ہے تو یہ کل آٹھ پہلو ہیں سہری میں برکت کے جن کی وضاحت ابن حجر عملہ نے کی ہے اس حدیث کی روشنی میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي الصَّحُورِ بَرْكَةَ سہری کرو کیونکہ سہری میں برکت ہے تو یہ چند باتیں تھیں اس تعلق سے کہ سہری میں برکت کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ میں نے ابن حجر عملہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس برکت سے فائدہ اٹھانے کی سہری کرنے کی کتاب السنت کی روشنی میں توفیق تعالی فرمائے آمین رب العالمين آمین رب العالمين